فیس بک پیج کے اندر بیسک انفرمیشن ڈالنے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی چند ایڈوانس سیٹنگز کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑی نظر ڈالیے اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ اکثر ہم پرائیویسی سیٹنگز کو سیٹ نہیں کرتے جس طرح میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پرسنل پروفائل کی پرائیویسی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں کہ کون آپ کی پوسٹ دیکھے اور کون آپ کو ٹیک کر سکے اسی طریقے سے پیج کی بھی جو پوسٹ ہے اس کی بھی ایڈوانس سیٹنگز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیج کی ایڈوانس سیٹنگز کو کس طریقے سے ہم ایکسس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم چینج کر سکتے ہیں تو پیج کی سکرین کے اوپر رائٹ سائٹ پہ آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو ہیلپ کے ساتھ آپ کو سیٹنگز کا ایک بٹن نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کیجئے تو فیس بک آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی سیٹنگز آپ کے سامنے کھول کے دے دے گا اس پیج کے اوپر فیس بک آپ کو ڈیفرنٹ طریقے کی اوپشنز پروائیڈ کر رہا ہے ان اوپشنز کو بڑے گوھر سے دیکھئے اور ان کو ریویو کیجئے اور اپنے طور کے اوپر دیکھئے کہ کون سی ایسی اوپشنز ہیں جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یا وہ آپ کے پیج کے ساتھ ڈریکٹل ریلیٹ کرتی ہے میں سیشن کے اندر چار امپورٹنٹ اوپشنز کے بارے میں بات کروں گا سب سے ٹاپ کے اوپر جو ہمیں اوپشن دی ہوئی ہے وہ ہے پیج ویزیبلیٹی کی اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو فیس بک آپ کو دو اوپشنز فردہ دیتا ہے جس میں پیج پبلش اور پیج انپبلش کی اوپشن ہے پیج پبلش اور انپبلش اوپشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کبھی چاہتے ہیں کہ آپ کا پیج انپبلش ہو جائے مطلب لوگوں تک آپ کا پیج ویزیبل نہ ہو تو آپ اس اوپشن کو کلک کر سکتے ہیں اور سیف چینجز جب آپ کلک کریں گے تو فیس بک آپ کا پیج اس ڈیوریشن کے لیے فیس بک سے اتار دے گا اکثر یہ اوپشن آپ اگر آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب میرا یہ نہ دیکھیں کہ میری ایکٹیوٹی پیج پہ کیا ہو رہی ہے تو آپ انپبلش پیج کر دیں اور آپ کا فیس بک کا پیج اس ڈیوریشن کے لیے انیکٹیو ہو جائے گا اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو دوسری اوپشن ہمارے پاس آتی ویزیڈر پوسٹ کی اس پہ جب آپ کلک کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک آپ کو دیفرنٹ اوپشنز اس کے بعد بھی پروائیڈ کر رہا ہے جس میں ہے جس کے اندر وہ فوٹوز اور ویڈیوز بھی پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری اوپشن ہے چوتھی اوپشن ہے یہ اوپشنز بہت زیادہ ضروری ہیں اکثر ہم اس اوپشن کو بلینک چھوڑ دیتے ہیں جس طرح اس کے اندر آلریڈی سیلیکٹ ہوا ہے کہ جو ویزیٹر ہیں وہ میرے پیج پہ آکے فوٹوز اور ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کانٹنٹ شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو سجیست ہی کروں گا جو میری اپنی پرسنل بھی حیبٹ ہے کہ آپ اس اوپشن کو لاسٹ والی فورت اوپشن جو ڈیسیبل فرام ویزیٹر پوسٹ جو ہے اس کے اوپر کلک کریں اور سیف چینجز کریں اب آپ کا پورا کنٹرول آپ کے پیج کا آپ کے ہاتھ میں ہے ویزیٹر یعنی جو لوگ آپ کے پیج کو ویو کر رہے ہیں وہ کوئی بھی چیز آپ کے فیس بک پیج پہ پوسٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کا بزنس یا آپ کا پیج اس طریقے کا ہے کہ جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ویزیٹر انٹریکٹیو ہوں اور آپ کے پیج کو پر کانٹنٹ شیئر کریں تو آپ ان اوپشنز کو جو پہلے سلیکٹ تھی اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں یا اس کو ریڈ کیجئے دوبارہ اور دیکھئے کہ اس میں سے کونسی اوپشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس سے آگے ہم چلیں تو ہمارے پاس اوپشن نیچے چل کے آتی ہے ٹیگنگ ایبیلیٹی کی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پہ آپ کلک کریں یہ ٹیگنگ ایبیلیٹی وہ ایبیلیٹی جو فیس بک آپ کی یوزرز کو دیتا ہے آپ کے کانٹنٹ کو اپنے پیج پہ شیئر کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کانٹنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فیس بک پیج پہ شیئر ہو تو اس اوپشن کو کلک کیجئے اور لوگوں کو آلاؤ کیجئے کہ وہ آپ کے کانٹنٹ کو اپنے فیس بک پیج پہ پوست کر سکیں اور سیو کر دیجئے اس سے نیچے والی اوپشن ہے اگر آپ لوگوں کو آلاؤ کریں گے تو وہ آپ کا پیج پورا اپنے فیس بک پیج کے اوپر پوست کر سکتے ہیں میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ اس کو آلاؤ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کا یہ پیج پہن سکے چونکہ یہ آلڑی یہاں سیلیکٹڈ ہے تو ایدھر میں کینسل کا بٹن تباؤں گا اس کے علاوہ فیس بک آپ کو اور بھی بے تہاش اوپشنز اس پیج کے اوپر پروائیڈ کرتا ہے اس کو غور سے دیکھئے اور لرن کیجئے کہ کیسے میں سے کوئی ایسی اوپشن نہیں جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو ان ایڈوانس سیٹنگز کو دیکھنا اور اس کے اوپر تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لئے اس ٹرٹوریل کو سامنے رکھ کر ان اوپشنز کے ساتھ بھی دیکھئے کہ اس کو کس طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی اوپشنز ہیں اس کو بھی لرن کیجئے کہ وہ کیسے چینج ہو سکتی ہیں